اس لیکچر میں ہم لوگ بیسکس آف کمپلائنس کے بارے میں پڑھیں گے ذرا غور سے سمجھئے گا اس بات کو بزنس آرگنائزیشن کا مین اوبجیکٹف کیا ہوتا ہے پروفٹ جنریٹ کرنا اور وہ پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے ان ایکسچینج کسٹمر کو کیا پروائیڈ کرتی ہے پروڈکٹ یا پھر اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے شروع شروع میں جب بزنس اسمال ہوتا ہے تو وہ لوکل کسٹمرز کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے کسٹمرز کی طرف موو آن کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر جا رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے پروڈکٹس کو تو جتنا بڑا کسٹمرز ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نہ صرف اس کی ریکوائرمنٹس کا خیال رکھنا ہوتا ہے بلکہ جب آپ اپنا پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہو تو وہ پروڈکٹ جو آپ کی کنٹری سے باہر جا رہے اس پروڈکٹ کی کالیٹی کی بیسس پر آپ کی کنٹری کی ایمیج بھی خراب ہو سکتی اگر وہ پروڈکٹ اس لائک نہیں ہوا تو آپ کی کمپنی کی جو ایمیج ہے آپ کی کمپنی اور کنٹری کی جو ایمیج ہے اس کے لیے آپ کی کنٹری کی گورنمنٹ ڈیفرنٹ لاؤز بناتی ہے ان لاؤز کو بھی ایمپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ گورنمنٹ کے لاؤز کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے اپنی کمپنی کے اندر تو آپ کی کمپنی سیل کی جا سکتی اس کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ اگر کسٹمرز کی ریکوارمنٹ میٹ نہیں کریں گے تو آپ کے آرڈرز ریجیکٹ ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں یہ رولز اور ریگولیشنز اپنی کمپنی کے اندر اپنی اورگنیزیشن کے اندر ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنانا ہوتا ہے تاکہ اس کو یہ جوب اسائن کر سکیں اس ڈپارٹمنٹ کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کمپلائنس کہہ رہے ہوتے ہیں اب وہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کا مین اوبجیکٹف کیا ہے سمجھیں ورڈ کمپلائنس کا مطلب ہی کیا ہے ایکٹ آف اوبینگ کس چیز کو اوبین کر رہے ہیں یا تو کسی آرڈر کو رول کو یا پھر ریکویسٹ کو ٹھیک ہے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کی جوب ڈسکرپشنز کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ سمجھیں اب گورننس کرنا اس کی سب سے بڑی جوب ڈسکرپشن ہے گورننس مطلب آپ کے پاس ایتھارٹی ہے کمپنی کے اندر جس طرح کی پولیسیز بنا کے آپ ایمپلیمنٹ کرنا چاہے وہ ساری کمپنی میں وہ پولیسیز ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں کیوں ایمپلیمنٹ کرنی ہے تاکہ رولز لاوز اور سٹینڈرڈز کو آپ آبے کرا سکیں ٹھیک ہے جب یہ ساری چیزیں آبے ہونے لگ جائیں گی تو پھر ٹرانسپیرنسی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ آپ کے کسٹمر کو اگر آپ پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو اتنے بڑے بڑے آرڈرز نہیں دے گا آگے آنے والے دور میں بلکل اسی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹرانسپیرنسی رکھنی ہوتی ہے تو ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے آپ کیا کراتے ہو ڈیفرنٹ آرڈٹس کراتے ہو تاکہ کسٹمر کو اور گورنمنٹ کو یہ پتا چل سکے کہ آپ کسی طرح کی دھوگے پازی والا کام نہیں کر رہے ان آرڈٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سمجھیں اس بات کو ان آرڈٹس کی بیسس پہ اگر وہ آرڈٹس پاس ہو گئے تو اس کی بیسس پہ آپ کو تھرڈ پارٹی کیا دے گی سرٹیفکیٹس دے گی سرٹیفکیشن کی بیسس پہ آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں کس طرح کے کام کر سکتے ہیں جیسے کہ دوسرے اور بڑے بڑے برینڈس سے آرڈر لاسکتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈس کی الگ الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بلکل اسی طریقے سے کسی بھی ایسوسییشن سے اپنی کمپنی کو جوائن کروانے کے لیے بھی ڈیفرنٹ سرٹیفکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی ایسوسییشن کا پارٹ بننے کے لیے بھی سرٹیفکیشن لینا بہت ضروری ہے بلکل اسی طریقے سے اگر آپ گورنمنٹ کے آرڈٹ میں فیل ہو گئے تو اس کی بیسس پہ آپ کی کمپنی پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں کسٹمرز کے آرڈٹ کے اندر اگر آپ فیل ہو گئے تو اس بیسس پہ آپ کا آرڈر ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ تین چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جن کا خاص خیال لگنا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رولز لاوز وغیرہ یہ ساری کن چیزوں کے لیے ہوتے ہیں مینلی جن چیزوں کو کمپلائنس فوکس کر رہی ہوتی ہے وہ یہ چار چیزیں ہیں یہ کون کون سی چیزیں ہیں ذرا سمجھئے گا سب سے پہلی چیز اس میں ہوتی ہے کالیٹی مینجمنٹ سسٹم موسٹ امپورٹن چیز جب آپ کوئی پروڈک کسٹمر کو دے رہے ہیں اور اس کی کالیٹی اچھی نہیں ہے تو آویسلی وہ کسٹمر دوبارہ آپ کو آرڈر نہیں دے گا ٹھیک ہے تو کسٹمر چاہے گا کہ اگر ایک ایک لاکھ پیسز کا آپ کو آرڈر مل رہے ہیں تو وہ صحیح پیسز ملیں اس کی کالیٹی خراب نہ ہو تو وہ آپ کو لازمی کالیٹی مینجمنٹ سسٹم ایمپلیمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ڈیفرنٹ لاؤز ہوتے ہیں آپ کے پاس کالیٹی مینجمنٹ سسٹم ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے تاکہ پرابلمز منیمائز ہو سکیں یا پھر پرابلمز آپسلیٹ ہو سکیں اور فالٹیڈ پارٹ آگے نہ جا سکے ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے جب بھی آپ کو پروڈکٹ یا پروسس اپنی کمپنی کے اندر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس پروسس کے اندر ڈیفرنٹ طرح کی ریسورسز کنزیون ہو رہی ہوتی ہیں ویس جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے پولیوشن جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو انوائرمنٹ کے اوپر بہت بڑا ایمپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے ریسورسز چھوڑنا ہے تو ریسورس ویسٹ نہیں کرنی ہے آپ نے ریسورس کی کنزمشنز منیمائز کرنے کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہوتا ہے انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم میں ویسٹیج ریڈیوز کرنے کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے پولیوشن ریڈیوز کرنے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے تاکہ سسٹینیبلیٹی اچیو ہو انوائرمنٹ ختم نہ ہو جائے اتنی جلدی آگے آنے والے دور کے لیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے آپ کے پاس لیبرز ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ایمپلوئیز ہوتے ہیں ان ایمپلوئیز کی ہیلت اینڈ سیفٹی کا خیال رکھا جاتا ہے تو یہ جو اوکیوپیشنل ہیلت اینڈ سیفٹی ہے جس کو ہم اوشاس کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے اس کے اندر اس مینجمنٹ سسٹم کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں بسیکلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کمپنی کے اندر کوئی اس طرح کا پروسس یا اس طرح کے رسک تو نہیں ہے جس سے کسٹمر جس سے ہمارے ایمپلوئیز کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی ہیلت کے لیے ہیزرڈس ہو تو ان ساری چیزوں کو الیمنیٹ کیا جا رہا ہوتے ہیں اوکیوپیشنل ہیلت سیفٹی کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور آج کل کے دور میں جیسے ایسے ریسزم پھیلتا جا رہا ہے تو ان چیزوں کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے سوشل اکاؤنٹیبلیٹی سوشل اکاؤنٹیبلیٹی بسیکلی اس طرح کے لاز ہوتے ہیں اس کے اندر جو کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کے لوگوں کا ایک الگ کوٹہ آسائن کرتے ہیں کمپنی کو کہ آپ نے ہر طرح کے لوگ اپنے پاس ہائر کرنے ہیں ٹھیک ہے جینڈر بیس ڈسکرمنیشن ختم کرنی ہے آپ نے ریسزم بیس ڈسکرمنیشن ختم کرنی ہے کلر بیس ڈسکرمنیشن ختم کرنی ہے جتنی بھی طرح کی ڈسکرمنیشن ان کو ختم کرنے کے لیے سوشل اکاؤنٹیبلیٹی لاوز بھی ہوتے ہیں مینجمنٹ سسٹمز بھی ہمارے پاس